موسیقی اسلام علیکم ممبرز کیسے آپ لوگ امید کروں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بالکل ٹھیک والحمدللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حصہ مانے رکھے خیر آفیس رکھیں آج کی ریسے بھی ہے ریڈ ویلوٹ کیک بنانا جو کہ شیف فیض اللہ اور میں آپ کو مل کے سکھانے والے ہیں ایسے یہ شیف بلکل یہ صحیح ہے ہم نے الحمدلللہ ایک ساتھ مل کے شروع کی جو ریسپی دے چکندر کے ساتھ تو بہت سارے لوگوں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے اس سارے کی اس میں ایٹ کروں نہ کروں لیکن ہم اس کا بھی حل چکندر بسیکلی مجھے بھی نہیں پسند صحیح بات ہے بہت سارے لوگ ہیں نیٹ کو نہیں پسند تو وجہ کیا بنی کے چکندر کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے بلکل تم لوگ میسیج کے جواب دیتے اسکپ کرتے لیکن آج ریسیپ کو بلکل چینج کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں جو ریسپی آئیسنگ کیا تھا وہ کیونکہ کریم میں کریم چیز ایڈ کر دیا تھا لیکن آج اس کے آلکس آئیسنگ بنا دیں آج آلکس آئیسنگ بنایں گے پہلے اس کو بناتے مکسر کو اس کو بیک کریں گے پھر اس کی آئیسنگ اور جیسی یہ تھنڈا ہوگا سب کو ایک ساتھ مکس کرنا ہے بلکل چینی دودھ آئیل دہی اور انڈے بھی توڑیں گے اس کے اندر یہ لو یہ لو یہ لو میں دیتا ہوں آپ کو یہ لو اچھا جی انڈے جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ سپریٹ آپ لوگ نے توڑنے کیونکہ اگر میں بھی چار انڈے توڑ دیا اور اس کے اندر پانچوں انڈہ خراب ہو لیا تو سارے انڈے ہو جائیں گے زایا تو اس کے اندر جائیں گے دو انڈے ریسی بھی مینشن کر دی جاتی ہے لیکن آپ لوگ پوری ویڈیو جب دیکھیں گے تو زیادہ تک میسیجز یہ ہوتے ہیں کہ سر کتنی قانٹی میں چیزیں ڈالیں لیکن وہ جب آپ ریسی بھی کارڈ دیکھیں گے جو ویڈیو کے بیش میں بھی ہوتا اور انڈ میں بھی ہوتا ہے جب آپ پوری ریسی پی کو فالو کریں گے تو ریسی بھی کارڈ مینشن ہو جائے گا اچھا ٹی یہ ہے فریش لیمن جوس ٹھیک ہے فریش لیمن جوس ٹھیک ہے اس کے اندر اور ہم ساتھ ڈال رہے ہیں اس کے اندر وینیگر موسیقی آپ نہیں پھئی ایک اور کام کر لیں اس میں جو اسسنس ہے یہ دور میں بھی ٹھیک ہے اسسنس ہے ہمارے پاس اورنگ اسسنس پرلی کتنے ڈروپ آپ تی سپن بہت ہے اور یہ ہو گیا اورنگ اسسنس اس کے اندر جائے گا منیل اسنس بھی موسیقی موسیقی آپ اس پنج کے جو ٹیز بنتے ہیں لا جواب ہیں کیونکہ میں یہی چیز دیکھا ہوں فریش لیمی شکل کہ ہم نے وینیگر بھی ڈالا اور اس کا اندر ہم نے جوس بھی ڈالا اورنگ اسسنس بھی ڈالا تو یقینن اس کا ٹیز بہت آسوم ہونے والا اور یہ ایک بڑی ہی فیوریت ریسیپی ہے یعنے کہ ہم لوگ اس کو بناتے ہیں بیکریوں میں لہب لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جو آپ تو بیکریوں سے کچھے کر رہے ہیں ویڈیو اس میں ہم نے کلر ایک حساف سے ڈالا ہے یعنی کہ اس میں ہم نے گرامج بتایا ہے لیکن اس کے اندر ہم ڈالیں گے حساف سے یعنی کہ اس کو ہم گرام سے نہیں کریں گے اپنے حساف سے رکھیں گے زیادہ ڈالنا ہے کم ڈالنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اور شاید پٹ ہوگی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتے ہیں ملکیز فوٹ کی ریڈ سے ریل ویلویٹ کیک بنتے ہی نہیں بنتے تو آج ہم کو دکھا جیتے ہیں بلکل اچھا جی ہمارے جیل کلر بھی ہیں وہ کلر بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی شامدار کلر ہے اچھا کلر دیکھ لیجئے گا اپنے حساف سے جیسے کہ ہم اپنے حساف سے ڈالیں گے آپ لوگ بھی اپنے حساف سے اس کو ڈالیں گے شامدار ٹھوڑا سور ہونا شاہیئے ہے نا اچھا کھوڑا سور باس اس سے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے کہ بیک ہونے کے بات یہ بڑا ہی شاپ کل دکھے گا اور اچھا فیزلہ اس مکسر کو بہت زیادہ ہے ایک مولد میں ڈالیں گے دو میں دو میں آپ ہمیشہ کوشش یہی کر دے نا کہ دو آپ کو مول میں اس کو ایڈ کر لکھیں گے یہ سایڈوں سے بگیں بھی آپ کو آسانی سے ہو جائے گا لیکن جو زیادہ ایک ہی مول میں بیک کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے نیچے سے جو کلر ہے نہ ڈال ہو جائے سارا ایک مکسر ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے لیکن جب بھی آپ لوگ بنائیں تو دو مولد آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی کہ ہم یوز کر رہے ہیں 7-inch کے مولد اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گریس کر لیا اور اس کے اندر ہم نے لگا دیا بٹر پیپر اچھا اس کا تیمپریچر 170 170 پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور تقریباً 25 سے 30 منٹ کلر تو بہت آسم آیا تنگ پہ آسم آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں جی بیک کرتے ہیں اس کو اور جیسے یہ بیک ہوتا ہے اس کے فوراں بات اس کو تھنڈا کریں گے اور ابھی جو آئسنگ بنائیں گے وہ آپ لوگ دیکھیں گا اس کی آئسنگ ملکل چینج کریں گے اس کو بٹر کریم بنائیں گے اور اس کی پوری فروسٹنگ چینج کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد ریٹ ویلوٹ کیک اجزہ انڈی دو عدد چینی ایک سو پچاس گرام میدہ ایک سو ستر گرام تیل ایک سو پیتیس گرام دہی ساٹھ گرام دودھ پچاس گرام لیمون کا رس دس گرام سرکہ چال گرام بیکنگ سوڈا پانچ گرام بیکنگ پاودر پانچ گرام وانیلا ایسنس آدھا چائے کا چمچ آلچ ایسنس آدھا چائے کا چمچ ملکی سفود ریٹ کلر خشبے سرورت فروسٹنگ کے لیے پیسی ہوئی چینی دو سو پچاس گرام مکن دو سو پچاس گرام کریم چیز دو سو پچاس گرام ملکی سو پچاس گرام اچھا جی ہمارا جو سپنچ بیک ہو رہا ہے اور جسی بیک ہو کے نکلے گا تب تک ہم اس کی آئسنگ ریڈی کر رہے ہیں شہر فیض اللہ شروع کرتے ہیں اس کی فروسٹنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو بٹر اچھے قوالٹی کی چاہ ہوگے اس کے اندر پانی بلکل نہ ہو پانی نہ ہو اگر آپ مارکٹ سے بٹر لے بھی رہے ہو اس کے اندر سے آپ نے بٹر کو نکالنا ہے ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو مسلے گے اس کے اندر سے پانی نکل جائے گا پانی نکل جائے گا اس طریقے سے آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے وپی وپ کریم کے اندر کریم چیز جالی تھی اچھا وہ جو کریم چیزیں یہ ٹپ والی آپ نے اس کے اندر آپ نے ان دونوں کو اچھے طریقے سے چلانا ہے مکھن اور آئسنگ شکر کو اچھے طریقے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے جب دوڑے فلیفی ہونا سٹارڈ ہو جائے تو آپ نے یہ دال کے بس مکس کرنا ہے لائک آپ نے جیسے کہ بٹر کریم ہم بنا رہے ہیں ایسی بٹر کریم بنانی ہے آپ نے اس سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سپیڈ تھوڑا بڑھا دینا جب یہ اچھی طرح مس ہو جائے تب آپ نے اس کی سپیڈ بڑھانا ہے مکس ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کی سپیڈ بڑھانی ہے ٹھیک ہے لیکٹن بیٹر کے ساتھ جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اسے بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں اچھا اس کو بٹر کریم کا لپ دینا ہے جیسے کہ وہ بٹر کریم ہماری فلفی ہوتی ہے سیم ایسے جیسے بٹر کریم ہے سیم ایسے بس اس میں فلس یہ ہے کہ آپ نے کریم چیز ایڈ کرنی ہے اور ٹپالی کریم چیز ایڈ کرنی ہے اچھا اگر بٹر اور شاٹنگ کا ریشو رکھیں ہے پوسیبل ہاں رکھ سکتے ہیں بٹر اور شاٹنگ تیس میں فرقائے گا لیکن اگر کوئی گرمیوں میں بناتے تو وہ سپورٹ کرے گا اس کو شاٹنگ بٹر یوز کریں گے آپ گرمیوں اور نرمیوں کوئی اس سے فرق نہیں بڑے گا کوئی فرق نہیں بڑے گا آپ اگر پانی والا آپ بنایے گا تو اس میں یہ کیا ہوگا آپ اس کو رکھ نہیں سکتے آچھا آچھا آپ بنا کے کے پلائی کر سکتے لیکن آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے سٹور نہیں کر سکتے چلی جی مہت پیار سای قویسچن تھا جو آپ لوگ کے لئے میں سپیشلی پوچھا ہے فیضولا سے اور دیکھے آپ سٹور سے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نایم بھائی ایک چیز یہ ہوتا ہے جب کریم آپ کو لگتے ہیں نا یہ کریم ہمارے کام کو ہوگے تو اس میں وائٹنے سنہ سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنا اس کا والیم بڑے گا تو اس کے اندر ہلکا جیسے فلسفی پن آئے گا وہ فلسفی ہوگی اس کا ٹیکسر بھی چینج ہوگا اس کا لک بھی چینج ہوگا اس کا لک بھی چینج ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسی بھی مینشن ہو جاتی ہے ریسی بھی کارڈ دیکھا کریں آپ لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ انہیں ٹھیک ہے آپ دو دفعہ آپ کو یہ سائٹوں سے بیچ ملانا بڑیں گے اس کے بعد اکے رہے گا اسیس پہ کاری آئے گا اسیس پہ کاری آئے گا بہتر اچھا ہنا تو آپ نے این چیزوں کا ٹھیک ہے اس کی ارومہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو نیڈ نہیں بڑتی بلکل اگر آپ تک کریم اور آپ کا ایکشتر ہے تو آپ سمجھ دینے کھ viu کہ اس bar�� کے لئے دیا آپ چیز ایز fence کے لئے یہ نماز شکса ہے اس پوچسننے کی قائم پر zob Records جنب کو یہ خدمت معنی خدمت کی طرف دیا ایکشترنی ہے کیوں کہ آپ بنانے عدت کی پرر کرنے کی آپ سے ہمارے کے لئے اس شعبی شرہ فرم رہے پھر خدمت کی پوری ا ہےشکرہ موسیقی واو اس کا ٹیکس بہت بہت بیار ہو گیا فیضاللہ آشاءاللہ اب یہ بلکل ریڈ ہے ایک بول لائے ایک بول لے لیتے ہیں یہ نو فیضاللہ بول آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اس میں نکال دیتے ہیں اچھا فرنگ میں رکھیں گے نیٹ تو نہیں ہے میرے ساپ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سی نرم ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں جب تک ہم اس کو ہمارے سپنج رڈی ہوتا ہے اور جیسے سپنج آئے گا تھنڈا ہوگا پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ فروسٹنگ ہمارے رڈی ہوگئی ہے اور ملتے ہیں اور سپنج بھی بس دو چار منٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا اس کو تھنڈا کریں گے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ریڈ والویٹ کیک اجزہ انڈی دو عدد چینی ایک سو پچاس گرام میدہ ایک سو ستر گرام تیل ایک سو پیتیس گرام دہی ساٹھ گرام دودھ پچاس گرام لیمو کا رس دس گرام سرکہ چال گرام بیکنگ سوڈا پانچ گرام بیکنگ پاوڈر پانچ گرام وانیلا ایسنس آدھا چائے کا چمچ اورچ ایسنس آدھا چائے کا چمچ ملکیز فود ریڈ کلر ہزبے ضرورت فروسٹنگ کے لیے فیزی ہوئی چینی دو سو پچاس گرام مکن دو سو پچاس گرام کریم چیز دو سو پچاس گرام جی جناب کیک الحمدللہ ہمارے بیک ہو کر آگئے اور تھنڈے بھی کر لی ہیں اس کو آپ شایف فیض اللہ اس کی فروسٹنگ کریں گے طریقے سے آپ نے نکالنا ہے ماشاءاللہ کتنا سواب اور زبردست ہے بہترین تھنڈا کرنا ہے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیں فریزر میں رکھ دیں تھوڑا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے جو کیک ہوتے ہیں اکثر ہی ہوتے ہیں نیچ سے کلر اڑا ہوتے ہیں ماشاءاللہ بلکو ٹھیک ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے یہ لیں یہ اوزار بھی آگئے بلپری کے لئے آپ گریڈ ہوگئی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں تو نیڈ ہوگی اچھا تھوڑا سا اوپر سے کٹیں گے اوپر ڈالنے کے لئے ہاں اس کے لئے کیونکہ اوپر اس کے ذائر سی بات ہیں تھوڑا سا ڈیزائنگ کے لئے بھی لک تو بہت تیار ہے کلر بہت آسم آیا شخ اچھا اس کو سوک کریں گے کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں اس کو ویسی اتنا سافٹ ہے ماشاءاللہ اچھا یہ ٹاپ کا حصہ نہیں use کرنا کیونکہ کلر چینج ہو جائے گا اس کا خوبصورت جو لک ہوگا وہ نہیں آئے گا اس کے اندر انہاں وہ اچھا ہوا ہے انہاں وہ انہاں خوبصورت نہیں ٹھیک ہو گیا بعد اللہ بہت بہت تاکمہ اچھاگ دو عدد چینی ایک سو پچاس گرام میدہ ایک سو ستر گرام تیل ایک سو پیتیس گرام دہی ساٹھ گرام دودھ پچاس گرام لیمون کا رس دس گرام سرکہ چال گرام بیکنگ سوڈا پانچ گرام بیکنگ پاوڈر پانچ گرام ونیلا ایسنس آدھا چائے کا چمچ آلیچ ایسنس آدھا چائے کا چمچ ملکیز فوڈ ڈریڈ کلر ہز بے سرورت فروسٹنگ کے لیے بزی ہوئی چینی دو سو پچاس گرام مکن دو سو پچاس گرام کریم چیز دو سو پچاس گرام آپ نے کیا کرنا ہے میں نے تھوڑی دیر فریش میں رکھا تھا ہم اب اس کے لئے آپ کو اچھے طرح اس کو ایک دفعہ مکس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب جیسے ہم بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے جو کلر بہت پیارا ہے اور اس کا ٹیکسٹر بہت شاندار ہے بہت سوفٹ بنائی سپنج ہمارا دو سپنج بنانے کے یہی پہدہ ہوتے ہیں آپ نے آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ کٹنگ کرنے سے کرمز آگیا ہے بلکل یہ چیز نہیں آئی گا اس کے اندر اچھا شیف ایک چیز ہوا بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں کہ یہ کیک ہمیں سیل کتنے کا کرنا چاہیے کی کوئی بہتا ہے اس کے اندر کریم چیز ڈل گئی ہے یہ آپ کو اٹھارہ سو روپے میں آ رہا ان سے جو مارکٹ میں بکتا ہے سہی موسی پرائیس کی اٹھارہ سو روپے، دو ہزار روپے میں آپ سیل کریں گے اس کو کیونکہ کریم چیز ہے اسی مواہبہ کتنے کا کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جیزیں ڈلیں وہ کتنے کا کرنا چاہیے ہیں وہ کتنے کا کرنا چاہیے ہیں اور انہوں نے یہ فروسٹنگ بنائی ہے لاجواب ہے ماشاءاللہ موسیقی اب ہم کیا کریں گے اس کی سیچوٹ اسکریپ کریں آپ چاہے تو لگا سکتے چاہے اپنے حساب سے خوبصورت کر سکتے ہیں نہ لگائیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے پلین رکھنا چاہے موسیقی کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کیا ڈیزائن کرنا ہے موسیقی موسیقی اب آپ بلکل کنارے پہ نہیں آنا ہے رکھنا ہے ایدھر ٹھیک ہے رکھنا ہے رکھنا ہے اس کے بارت آپ نے یہ دیکھیں گھڑ خوبصورت اب آپ نے چاہتے ہیں سرپ بارڈر پہ ہے سرپ بارڈر پہ ہے سرپ بارڈر پہ ہے چاہے تو پورے کیکے بھی کر سکتے ہیں اس کو پرڈی کریشن ایسا ہی ہے وہ آپ کے اوپر ہے وہ ڈیپینٹ کرتا ہے بلکل لیکن یہ لکھ بھی بہت پیار ہے ماشاءاللہ جی جناب ریسیپی آپ لوگ نے ماشاءاللہ دیکھی بہت ہی شاندار ریسیپی ہے پہلے ایک ریسیپی بنایا تھی چکندر لیکن پوری ریسیپی چینج ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائ کرنا اور یہ جو فروسٹنگ ہے بہت آسم ہے اس کی صافتنیس اس کا کلر اینڈ ہے ماشاءاللہ اب کچھ لوگ پوچھیں گے آپ اس کا کپککس بھی بنا سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کپککس کے لئے الگ ریسیپی سے یہ ریسپی آپ فالو کر سکتے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا تھا کہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں بٹن کو بھی کلک کرنا ہے بیل آئیکن سے دواتے ہیں اور ریسپیز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے کیونکہ اب ہر گھر میں دعاو میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورکاتہ ریڈ ویڈ کیک اجزہ انڈی دو عدد چینی ایک سو پچاس گرام میدہ ایک سو ستر گرام تیل ایک سو پیتیس گرام دہی ساٹھ گرام دودھ پچاس گرام لیمون کا رس دس گرام سرکہ چال گرام بیکنگ سوڈا پانچ گرام بیکنگ پاودر پانچ گرام پانیلا ایسنس آدھا چائے کا چمچ آرچ ایسنس آدھا چائے کا چمچ ملکیس فود ریڈ کلر حجبے سرورت فروسٹنگ کے لیے فسی ہوئی چینی دو سو پچاس گرام مکن دو سو پچاس گرام کریم چیز دو سو پچاس گرام ترکیب ایک بول میں تیل، دودھ، چینی، دہی اور انڈے شامل کر کے پیٹر سے اچھی طرح پھیٹ لیں اس کے بعد اس میں لیمون کا جوس اور سرکہ شامل کر لیں اب اس میں اورنج ایسنس اور ونیلا ایسنس شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد اس میں میدہ، بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا شامل کر کے مکس کر لیں آخر میں ملکیس فود ریڈ کلر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور ایک سو ستر ڈگری پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کر لیں فروسٹنگ کے لیے مکن اور جینی کو اچھی طرح بیٹ کر لیں یہاں تک کہ فلفی ہو جائے اب اس میں کریم چیز شامل کر لیں اور کیک کی فروسٹنگ کریں ملکیس 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 ملکیس